مجھے کل کچھ فون آئے جس میں یہ بتایا گیا کہ ابھی تک جو پولیس ایک بڑی بات چھپا رہی ہے وہ یہ ہے پولیس اپنے بیانوں میں اب تک یہ بتا رہی ہے کہ پہلی کال اس انسیڈنٹ کی تین بج کے بائیس منٹ پہ آئی ہے جبکہ مجھے فون کر کے کسی نے بتایا ہے کہ اس کے اپنے بھائی نے اس حادثے کی پی سی آر کمپلینٹ ایک سو بارہ نمبر پر رات کو دو بج کے اٹھارہ منٹ پہ کی ہے اور اس کے پانچ منٹ بعد اس کے پاس پی سی آر سے فون بھی آیا جس میں انہوں نے بتایا کہ ساری پولیس چوکیوں پر اور پی سی آر پہ یہ میسیج فلیش کر دیا گیا ہے کہ گری کلر کی گاڑی اس طریقے سے ایک لڑکی کو گھسیٹی ہوئی لے جا رہی ہے جب کمیشنر صاحب سے میں نے آج پوچھا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ پہلی پی سی آر کال آپ جو اب تک بتا رہے تھے اس سے بھی ایک گھنٹے پہلے کی ہے تو کمیشنر صاحب نے اس کا ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا اور کہا ہے کہ جتنی بھی کمپلینٹس اور پی سی آر کی کال آتی ہیں وہ سارا کا سارا ڈیٹا ہمارے پاس الیکٹرونک ریکارڈ میں اپلپ دے رہتا ہے تو میں آپ پترکاروں سے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ ایک گھنٹے کی دیری ہوئی یہ معاملہ ہے کہ دو گھنٹے کی دیری ہوئی اور ہم نے کمیشنر صاحب سے یہ بھی پوچھا کہ وہ آپ کے ڈی سی پی جنہوں نے فون کر کے پترکاروں کو دھمکایا اور فون کر کے پترکاروں کے ٹویٹ ڈیلیٹ کرائے کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس بچی کے ساتھ ریپ ہوا ہو ریپ کی کوشش ہوئی ہو تو اس ڈی سی پی کو کیا حق تھا کہ اس طریقے سے پترکاروں کو دھمکایا جائے اور دوسرا ایک پترکار کو انہوں نے ارشت کیا بند رکھا تھانے کے اندر کیونکہ اس نے پولیس سے سواہ کیا تو ڈی سی پی صاحب نے اس پر دکھ تو جتایا اور کہا کہ ہم کچھ کریں گے مگر کیا کریں گے یہ ابھی تک نہیں بتایا تیسری بات ہم نے پوچھی کہ جو میڈیا کی لڑکیاں جینرلیسٹ اس خبر کی سچائی کو نکالنے تھا نے پہنچی ان کو پولیس کے جینٹس لوگوں نے مین ہینڈل کیا بتتمیزی کی دھکا مکی کی اور وہ ٹی وی پہ ویڈیو پہ ساپ موجود ہے تو کمیشنر صاحب نے کہا کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں مگر ویوہار ڈی سی پی صاحب کا اچھا تھا مگر کوئی ٹھوس بات انہوں نے نہیں کی کہ ڈی سی پی کے اوپر کیا ایکشن لیں گے اور اپنے پولیس والوں کے اوپر کیا ایکشن لیں گے ہمیں امید تھی کہ وہ کوئی ٹھوس بات دلی کے لوگوں کو بتائیں کہ کن لوگوں کو برخانت کریں گے اور کن لوگوں کو سسپینڈ کریں گے اور یہ سوال ہم ایک بار پوچھ سکے آپ لوگ یہ سوال بار بار پوچھے گے دیکھئے مکہ منتری جی نے کہا ہے کہ اس فیملی کی ہر سمبھاؤ مدد کی جائے گی بچی کی ماں جو ہے وہ بیمار ہے ان کو کنلی کی سمسیا ہے ان کی بھی مدد کی جائے گی آرثک مدد بھی کی جائے گی اور مکہ منتری جی نے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو یہ کہہ دیا ہے دلی کا سب سے بڑیا کرمنل لائر اس لڑکی کو دیا جائے گا تاکہ اگر پولیس کی کچھ کمیاں بھی ہو تو اس کمیوں کو جو ہے ہم پار پا سکیں مگر ایک بات میں آپ سبھی ٹرائم کے ریپورٹرز کو کہنا چاہتا ہوں ایک بار ایف آئی آر کو کمزور کر دیا جائے تو ہائی کوٹ ہو یا سپریم کوٹ ہو اس کو پھر کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا اور یہ کام جو ہے کل ان افسوروں نے کیا ایک بچی کی ایف آئی آر کو جو بچیاں دنیا میں نہیں ہیں اس کی ایف آئی آر کو اس طریقے سے کمزور کیا پندرہ گھنٹے تک پوسٹ مارٹم کو ڈیلے کیا پندرہ گھنٹے تک تو ایف آئی آر ڈیلے کری پوسٹ مارٹم تو چھتیس گھنٹے سے زیادہ انہوں نے ڈیلے کیا اور اس کا کوئی جواب ہے نہیں کیوں ایسی لچر ایف آئی آر اتنی ڈیلے کے بعد کی گئی اور کیوں پوسٹ مارٹم کو اتنے دیر تک ڈیلے کیا گیا کیوں اس بچی کی ماں کو اس بچی کی باڈی کی شناکت نہیں کرائی گئی کیوں آئیوں نے اس بچی کی ماں سے کوئی سمپرک نہیں کیا کیوں بچی کے پورے کے پریوار کو اندھیرے میں نکھا گیا اس کے اندر ایک بات کا انڈیکیشن بڑا صاف ہے کی جو لوکل پولیس تھی وہ معاملے کو دبانے کا ہر سمبھ بریاز کر رہی تھی ایف آئی آر کو کمزور کر رہی تھی اور آروپیوں کی وقالت کر رہی تھی مجھے